اور بھوپال سے بڑی خبار جبل پور سے گرفتار آئی ایس آئی ایس موڈیول سے جڑے تین آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا گیا سید ممور علی محمد عادل اور محمد شاہد کو کوٹ میں پیش کیا گیا بھوپال نائی ای کی وشیش کوٹ میں تینوں آروپیوں کی پیشی ہوئی اور تینوں آروپیوں کی دس جون تک پولیس ریمنٹ ملی ہے آروپیوں پر آئی ایس آئی ایس کا پرچار کرنے کا آروپ ہے آتنگ کی سازش کو انجام دینے کے لیے ہتھیار جھٹانے کا ان پر آروپ ہے آئی ایس آئی ایس سے جڑے آتنگ کی موڈیول پر یہ آروپی کام کرتے تھے اور آئی ایس آئی ایس کا پرچار پرسار کرنے کا ان پر آروپ ہے سازش کو انجام دینے کے لیے ہتھیار جھٹانے کا ان پر آروپ ہے جن سے فیلحال پوچھتار کی جا رہی ہے آئی ایس آئی ایس کے موڈیول سے جڑے تینوں آروپیوں کی کوٹ میں پیشی کی گئی جبل پورت سے ان کی گرفتہ رکھی گئی تھی اور نائی اے اب ان کا حساب کتاب کرے گی دراصل بھوپال نائی اے کی وشیش ٹیم نے کورٹ میں پیشی کی اور دس جن تک ان کو ریمانڈ مل گئی ہے اب پوچھتارش ہوگی اور اس دوران سازش کو انجام دینے کے لیے جو ہتھیار جٹائے جانے کا انفراروپ ہے پوچھتارش میں اس بات کا خلاصہ ہو پائے گا کہ کیا یہ جو ہتھیار ہیں یہ نہیں کہ ہیں کیا یہ ان ہتھیاروں سے ہنسہ کرنے والے تھے اور کہاں یہ ایسے جکھیرے ہتھیاروں کے رکھے ہوئے ہیں ان سبھی باتوں کو لے کر لگاتا ہے ڈیٹیلز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے